رمضان شریف کیا چیز ہے؟ رمضان کے بارے میں ممی ہمارا خیال آیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں اور یہ کتاب التحارہ کے اندر روایت آئی اور بڑی پیاری کچھ دفعہ اس کا پہلا ہے میں نے صرف پڑھا اور دوسرا میں آج پڑھنا چاہتا ہوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو مالک شریف رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان صفائی اور پکیزگی آدھا ایمان صفائی اور پکیزگی یہ کہ بندہ نہ حالے یہ تو ایک ظاہری نجاست ہے جو بندہ نے دور کرنی یہ کون دور نہیں کرتا کافر نہیں دور کرتے سکھ نہیں کرتے ہندو نہیں کرتے غیر مسلم نہیں کرتے پارسی نہیں کرتا یہودی نہیں کرتا ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بالکل گرا ہوا ہے یہ اس کی تحارت کا تعلق اگلی چیزیں بتاتی بھی تحارت کس شئے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تحارت جو اس شئے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اس اگلی چیزیں وضاحت کریں گے ایکسپلینیشن پوچھے نا کہ یہاں تحور کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب اگلی شئے واضح کرتی پیغمبر کے کلام کا سیاکو سباک چھوڑ کر جب بھی امت کوئی نیا فیسرہ کرنے کی کوشش کانٹیکس ریف فرنس ٹو دی کانٹیکس انگریزی میں اگر کوئی آدمی اس کا کانٹیکس چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا بات اور کی اور ہو جائے گی بات دوسری طرح پیغمبر نے بلا شبا فرمایا کہ بندہ کب نجاست سے پاک ہوتا ہے جنبی حالت میں ہو نہائے دھوئے یہ بالکل ایک اچھی بات ہے لیکن اگلی شئے جو میں نے پیشتی طفع فرمائی کہ نجاست زہری یا مسلمانوں کو فرما دیا گیا کہ وہ جنبی ہے یا نہ پاک ہے پاک ہو جائیں وضوع کرنے کے دوسرا مرتبہ میں نے آپ کو فرما کہ زہری عذاب سے کوئی صفائی کرنا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ ہے جرائم اور معاصی گناہوں کے ساتھ اور جرموں سے اپنے آپ کو پاک شراب نوشی نہ کرتا ہوا نظر آئے مومن زناکاری کرتا نظر نہ آئے مومن چوری کرتا نظر نہ آئے زخیراندوزی کرتا نظر نہ آئے آگیا پھل کھا گئے کھا گئے اتنا مہنگا کرتا ہے کہ ایک چیز کو کہ مسلمان تباہ ہو جائیں گریب کے مومن نہ جائیں کارلو مسلمانوں زخیراندوزی ہیں یہ زخیراندوزی ہیں تمہیں وہاں بچا لیں گی آپ جا کر دیکھیں پھر ان زخیراندوزیوں سے بنتا کیا ہے یہاں بچی کی شادی پہ پچاس لاکھ لگ گیا سلانے کی بلا گیا کینسر پہ لگ گیا کوئی گارہ بنا لیا بٹی گارے پہ لگتا ہے بندے کے اپنے تن پر لگتا ہے اس کو کوئی خوشی حاصل ہوئی نہیں سکتی یہ زخیراندوزوں کو پر خدا کی دنیا میں لانت ہے کہ جو کچھ بھی یہ استعمال کرتے ہیں یہ اپنی ظاہری نمود و نمائش پر لگا دیتے ہیں کوئی شئے حاصل ہی نہیں کر سکتے فرمایا ان کے امپر ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد پھر تیسرا مرتبہ آ گیا کہ دل کو اخلاق مضمومہ سے پاک کرنے کی کوشش کریں برے اخلاق تکبر آ گیا بندے کے اندر رہا آ گیا توبہ ناشکری ہر وقت ناشکری تو اللہ ماف کرے اس عمت کیوں اندر پتہ نہیں کہاں سے آ گئی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی شیطان کی اس میں لیں اللہ پاک نے شیطان پیدا ہے اس کی ایک کامیابی سب سے پہلی شاید ناشکری جس دل کو تھوڑا قرید کو دیکھ لو اندر ذرا تھوڑی دیر انجیکشن لگا کے دیکھیں باہر نکلے گا نا وہ خون نہیں ہوگا وہ ناشکری کی پیپ ہوگی جو اس کے اندر سے کلپی طور پر انجیکشن ہوتا میں لگاتا لگا کے اندر سے چیک کر کے باہر نکالتے نا وہ پیپ ہوگی ناشکری کی افونہ زیادہ گاند ہر بندہ تانگ گیا اللہ تعالی سے بھائے بس کئی مولوی ڈراد روح کے ہم آپ کو چکرا دیتے ہیں آپ در جاتے بھی کئی اور ہی نہ پکڑ کے ہمارا کاروباری اندباہ کر دینا شکری کی اس لیے شکر کرتے ورنہ قلبی طور پر ہم شکر کرتے ہی کوئی نہیں بلکل نہیں کرتے کرتے ہوں تو یہ حالات مسلمانوں کیوں ہر بندہ کہتا ہے رزق بڑھانے کا وظیفہ بتا دو کوئی نماز بتا دو ایسی شکنات رہی گوئی نہ بربادی ہو گئی خدا کے خصا شکوے ہو اتنے شکوے کر دیئے بندوں نے اللہ کے ساتھ کہ اللہ فرماتا ہے میں تو حرام آکھا اللہ وقت کا قادرہ ہی قرآن مجید میں آیا اللہ نے فرمایا بندوں نے قدری کوئی نہ کی اتنی نعمتیں برسادی میں نے تیرے اوپر یہ ناکان آنکھ سب کچھ تجھ کو اتا کر دیا اس پہ ابھی تیری نشکری باقی اس لیے نشکری سب سے پہلے اور پھر اترانہ اور چوتھا مرتبہ ایسا ہے جو نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا ہر مومن کو چاہیے یہ پچھلے سارے کر کے یہ تو ساری شہر مل جائے گی ہر شہر مل جائے گی بندے نہ ہاتھ دو بھی لیں گے بندے اپنے اظہاری اظہار کو اپنے شراب نشاہ یہ بھی چھوڑ دیں گے بندے تقبر بھی چھوڑ دیں گے لیکن غیر اللہ کا خیال جو ہے نا یہ دل سے کبھی نہیں جانا اپنے قلب کو ماں سواللہ پاک کر لے وقت اپنے رب کے ساتھ لوگو لگی اس کو کوئی محبت دنیا کی غالب نہ ہے نہ بیوی کی نہ بچوں کی نہ سیٹس کی نہ عہدے کی نہ مال کی نہ دولت کی نہ اپنی جان کی کسی شہر کسے اسے اتنا پیار نہ ہو پیار ہو تو صرف اسے وحدہ ہو وحدہ ہو وحدہ ہو لا شرک اللہ اسے ہو بس اس کی طرف دل متوجہ رہے جب کبھی بندہ صبح اٹھے تو آنکھ کھلے الحمدللہ اللہ ذیہیان ابادہ مہماتانہ علیہی نشور اٹھے تو اللہ اس کے الحمدللہ من جعلن من امت محمد اس خدا کا شکر جس سے مجھے امت محمد دی یعنی اس کا ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رہے رات کو سونے لگے وہ اسی وقت اللہ ہمہ کینی زعبہ کا یومہ اللہ ہمہ بسم کا موت وہیہ وضو کرے رات کو سونے سے پہلے پہلے جیسے نحضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے سونے سے پہلے سنیں نبی کا سونا بھی نور نبی کا جاگنا بھی نور نبی کا اٹھنا بھی نور ہر شہر اور ہمارا سونا بھی ظلمت جاگنا بھی ظلمت بیٹھنا شر اٹھنا شر سونا شر پیغمبر نور لوگ کہتے ہیں پیغمبر نور اندر سے نور نہیں نور اس کا سمجھنا پڑے گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا بھی مانگے اللہ ہمہ جل نکل بند نور اے اللہ میرا دل نور کا بنا دے میرے ہاتھ پاؤں نور کے بنا دے میری آنکھیں نور وہ کیا ہے دعا اس لیے پیغمبر جب رات کو سوتا ہے تو پیغمبر پہلے وضو کرتا ہے احتمام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو سوتے ہیں سب سے پہلے موبائل فون آف کر کے پھر سوتے ہیں محمد رسول اللہ رات کو قرآن مجید بند کرتے ہیں آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پیغمبر کا مصف بند ہوتا ہے مومن کا موبائل بند ہوتا ہے پیغمبر رات کو سوتا ہے وضو کر کے انسان کو پتہ ہی نہیں میں رات کو کس حالت میں سو رہا ہوں کس میں نہیں سو رہا ہوں میں جنبی ہوں میں پاک ہوں نپاک ہوں سارے دن گناہ کیے پیغمبر رات کو سوتا ہے تو اپنے قلب کو صاف کر کے سوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے توبہ کر کے سونی چاہیے پیغمبر کا سونا یہ ہے مومنوں کا سونا پھر آپ کہتے ہیں نینی آتی دپریشن ہو گیا میں نیت کی گولیاں اور کھاؤ گا گولیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزہ تجویز کی تھی مسلمانوں کے لئے مسلمانوں نے وہ غزہ چھوڑ دی نیت کا تعلق روح کے ساتھ ہے آپ کتنا اس بدن کو گولیاں کھلاتے ہیں چار چار چھے چھے آٹھ آٹھ بڑی مشکل سے نید آتی وہ ہی بدن ماوف ہوتا ہے روح پھر جاتی لوگ کہتے ہیں دماغ جاگتے رہتے ہیں دماغ جاگتے ہیں نہ تو اور کیا کریں پھر یہ اس کا تعلق خالصاً روح کے ساتھ بندہ جب سوتا ہے تو اس وقت پھر آسمان کو اس کی روح جو ہے پرواز کرتی اوپر کی جانب اٹھتی ساری روحیں بارگاہ الہی کے اندر چلی جاتی ہیں ساری روحیں وہاں پر اللہ اکبر جس کی روح توانہ ہوتی چرتی جاتی اس میں عرش پر چلی جاتی وہ اوپر اللہ تعالی کے پاس جن کی روحیں اس کے بدکار ہوتی رات کو بدکاری کر کے سوی نیچے گھومتی پھر برے خیال آتے ہیں اور ڈراؤنے خواب ٹیلی فون کر کے کائشہ کو ڈسٹرپ کر کے بتاؤ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا اور دیکھنا ہی ہے تُو نے تُو نے جن دیکھنے ہیں آگ دیکھنے ہیں سانپ دیکھنے ہیں کتے دیکھنے ہیں شیر دیکھنے ہیں اپنے آپ کو گہرائیوں میں گندگیوں میں ڈوبتا دیکھنا ہے دیکھنا ہی سی لئے کہ تجھ کو پتا چلے اللہ تجھے بتا دیتا ہے خواب کے در کہ دیکھ تیری روح نیچے ہی کہیں آل میں اسفل کے اندر روندی جاری ہے کہیں نیچے ددکاری گئی ہے اور ادھر ادھر سرگردہ پھر رہی ہے دیکھ ان کی روحیں اسمان کو چڑھتی بندے کہتے ہیں میں نے آپ کو خانے کابے کے اندر دیکھا نور کی بارش دیکھی میں کلولنا پڑھتا تھا وہ اور اچھے خواب اور آئیں گے ادھر اور مسلمان کا جب سونا ہی غلط ہو جائے تباہی نہیں ہو جائے اب فرماتا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایمان کیا ہے اگلا مرحلہ جو آپ لے ساتھ اسے حدیث کمال کی فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہوتا اس کو بھر دیتے ہیں نور سے بھر دیتے ہیں اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمہ تانی خفیفہ تانی علل لسانی و سکیلہ تانی فلمزان سبحان اللہ و ابی حمدی سبحان اللہ حلقے بندے نے مو سے زبان حلقی سی حلانی ہے سبحان اللہ و ابی حمدی سبحان اللہ بڑے حلقے بندہ پائے گا سکیلہ تانی فلمزان اللہ اکبر آ جائیں گے دونوں بھارگاہ الہی کے اندر ترازو لگی ہوئی ہوگی بندے وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بھی کیا ہوگا اب معاملے بگڑے کے بگڑے بندہ اب ختم ہو جائے گا حال حال وہ اسی وقت پرچیاں نکل جائیں گے نکالو پرچیاں چوبیس گھنٹے بندے نے جو گناہ کرنے رب کی رحمت دیکھ لو کہ وہ چوبیس گھنٹے جو گناہ کرنے وہ چھوٹے 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 کر کے بناتا ہے پھر بھی اتنے ہو جانے ہیں کہ نیکیاں چھوڑی ہو جانے ہیں گناہ زیادہ چھوٹے یہ چھوٹی سی نیکی کو اتنا پھیلا دے گا اوہ حضور نے فرمایا زمین اور عصمان کو بھر دیتے اللہ اکبر پیغمبر اگر نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم مومن مر گیا تھا گناہوں کی بوجھتے لے آ کر مومن ڈپریشن میں آ گیا تھا سٹریس اس کو ہو گیا تھا اس کا دماغی توازن بلکل ختم ہو جانے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انام کیا میں لے تم پر مومنوں صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو پیدا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ انام دنوائے اللہ نے کہ میں محمد رسول اللہ کو تم پر مبوس کر کے ایتنبے کہتا ہوں احسان کیا میں نے اگر اس کو نہ بھیجتا بندے مرد پتا نہیں کون لوگ حدیث کے منکر ہیں اور نرے قرآن سے کوئی بندے کو اٹھانے پڑتی قرآن تو خدا کا کلام تھا جلال اور بجلیاں کڑک رہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیلنس کر کے لطاف روف الرحیم قرآن نے گنا اپنے کلام کو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کبھی کی طرف سے قرآن آتا ہے اور اللہ اس طرح غفار اور عزیز کی باتیں کرتا ہے وہاں پر لیکن جب آپ اپنے نبی علیہ وسلم کو ذکر کر رہے ہیں میرا نبی ایسا ہے جو مومنوں کی جانوں پر زیادہ اس سے قریب ہے اور ان کی جانوں پر بہت رحیم اور روف ہے اتنا روف کی رات بات ہو رہی تھی میں نے کہا روف کہتے ہیں اس کو جو ملائمت آ جائے یہ ملائم شہ ہے اس کا اوپر پھرے بندے کا ایک مزہ ہے پھول کی پتی ملائم ہوتی نا وہ جو ہی پھرتی بندے کو سکون محسوس ہوتا ہے پھول کی پتی پھر رہی گے آپ اپنے ہاتھوں کو کریم لگاتے ہیں وہ رگڑ ختم ہو جائیں بندے کے ہاتھ نرم پڑ گئے بندہ کہتا ایسا پیارہ پیغمبر بھی سر پہ ہاتھ جس وقت پھرے صحابی محمود بن ربی کہتا کہ وہ میرے سر پہ ہاتھ پھرہ اتنے بال سیاہی رہے سفیادی کوئی نہ ہو ایک صحابی کہتا موہ میں کلی لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ پر کر دی ساری زندگی چیرے پہ جھری نہ پیچے چیرہ ساری زندگی روشن ہو گیا یہ جس نے سلام لے لیا اس کے ہاتھ پہ جوں آپ نے کئی دن ہاتھ مہتتا رہا نبی علیہ السلام کو لوگ ڈھوننے کے لیے جاتے تو خوشبو سے پہچان لیتے کہ ان راستوں سے ابھی ابھی گزر کے گئے ہیں نبی کا جس سے موتر پاک نفیس خوشبو دات اور نظافت والا ہوتا ہے وہ کوئی عام شہر جب وہ کلام کرے گا تو وہ بھی موتر کلام انتہائی نفیس اور نظیف ہی ہوگا نا اس لیے نبی علیہ السلام مومن گناہ کر بیٹھا بیڑا گھر کر بیٹھا آ تجھ کو میں بتاتا ہوں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تجھ کو سنا دیتا ہوں کہ جو بندہ سبحان اللہ بھی حمد ہی سبحان اللہ نظیم پڑھ لے گا اس کو زمین اور آسمان بھر دیے جائیں گے اللہ برتی کی شجی ایسے اے آپ ساری زندگی کرنے کوشیں کوئی دنیا کے در کتنی چیزیں بندگی کوئی بھر سکتا ہے نہیں فرمایا اللہ کو جب بندہ تصویح کرتا ہے رو پڑتا ہے اس کے سامنے اور اس کو پاک مان لیتا ہے اور اس کی طریفے کرتا ہے کہ جو دیا اور شکر کے قلب میں اس کے سامنے ادا کرتا ہے فرمایا اسی وقت زمین اور آسمان کو آپ بھر دیتا ہے اللہ میں کہتا ہوں نبی کے جملے جملے پر قربان آپ کی ایک ایک لفظ پر قربان آپ کی ایک ایک حرف پر میں قربان آپ علیہ السلام نے بندے کو ایسے گھنڈا کر دیا ایک منتر میں پریشان حال کے اوپر سمجھے یہ حدیث نہیں ہوتی یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا ہاتھ مومن کے سر پر پھیر رہے ہیں وہ سار جس سار کے اندر ڈپریشن ہے تناو ہے جس سار کے اندر بندے کو پریشانی آئے دکھ ہیں مسیبتیں الام وہ سر بچے کے سر پہ آت پیرتی رہے کبھی کہ آپ دیکھیں کسی بندے نے واقعی ماں سے پیار کیا ہونا سچا دل سے ماں سے پیار کرنے ماں سے کہے امی جی سر پہ آت پیریں نہ ڈپریشن دور ہو جائے مجھے پکڑ لیں ماں کا عدب احترام کرنا نہیں جوتے کی نوپے اس کو رکھنا بات اس کی ماننی کوئی نہیں بات نہیں سر پہ آت پیر وہ تانگائی نے کیا دعا دینی تمہیں وہ بند دعا دے ایک دم کر دے بچے کے اوپر سارے بندے کے زہر دور ہو جائیں سہر ختم ہو جائیں بندے کے اوپر بندے پوچھتے جادو کا علاج ماں سے دم کرا ہونا باپ سے دم کرا ہو میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر سہر اور جادو کیسے رہ جاتا ہے افسوس نبی کا ہاتھ جب پھرتا ہے ماں سے زیادہ شفیق نبی ہوتا ہے وہ نبی جس کا سینہ بی بی آشہ سینہ کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دی اس طرح ہنڈیا ہنڈیا اُبلتی اس طرح نبی روتے ہوئے ہنڈیا اُبلتی گڑ گڑا ہنڈ کی آوازیں آتی اللہ میری امت کو بخش لینا یا اللہ ان کو مسخ نہ کرنا ان کی فطرتیں خراب نہ کرنا یہ نبی ہے ارفات کے میدان میں دوب پڑھ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کبلہ رکھ ہو گئی وہ دکھایا مجھے میں مولانا صاحب کے ساتھ پہ کہا بیٹا اس کے نیچے کھڑے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل عجیب ہو گیا کہ اچھا پیارے نبی یہاں پر کھڑے وہاں اسے ہٹنے کو جینا چاہے حضور نے وہاں کھڑے ہو گئے یہ ہاتھ آپ میرے پہلے یوں ہاتھ کیے پھر یوں کیے پھر یوں کر بڑھا لین اللہ کی رحمت کا اور میری امت کو بخش لینا میری امت کے ساتھ کچھ نہ ایسا کرنا امت نے کوئی بھی یادی کیا بھول کے بھی نبی کو کون پڑھتا ہے دروش شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس دفعہ آپ نے فرمایا دس دفعہ صبح پڑھ لے دس دفعہ میرے پر شام کو پڑھ لے میں روز کامت کو خدا کیا تیری سفارش لے کے پیش ہو جوں گا کہ میری اوپر دروش پڑھتا ہے احسان کا بدلہ دیا کیا احسان ہے مجھے بتائیں آپ نے نبی پر کیا کیا اگر آپ نہ بھی کہیں اللہ ہوا ملائکہ تو یہ صلی اللہ علیہ نبی آپ نہ بھی بیجیں خدا پر اس کے دروشتے دروش بیجتے ہیں کیا احسان مسلمان نے کیا اور پوری عمر بھر کے گناہوں کے لیے سفارشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات تمہارے سمجھ نے کیا ہے اب مومن جب اس کی طرف بڑھتا ہے پیغمبر کی طرف تو پیغمبر اس کو یہ سمجھاتا ہے